اسلام علیکم ویورس ہاو آر یو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم تو یہاں پر سب ٹھیک ہیں بہت اچھا ماہول ہے یہاں کشمیر کا تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں کی گارڈننگ یہ خود گھر میں اگاتی ہیں ساگ اور اس کو کیسے بناتی ہیں وہ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں تو یہاں پس تو شف سے پہلے میں نے دیکھے شلجم ان لوگوں نے گوائی ہوئی ہیں ناشاءاللہ بڑی موٹی موٹی شلجم ہے ہم کھا بھی سکتے ہیں توڑ کے بڑی میٹھی ہیں ہم نے خود کھائی ہیں ان کو توڑ کے بہت میٹھی ہیں اب بھی میں توڑوں گی نہیں بہت ساری شلجم ہے یہاں پر یہ پیاز ہے ان کی وہ منٹ ہو رکھا ہے یہ بھی ان کا ساگ ہے دیسی ساگ جو کشمیر کا ساگ ہوتا ہے یہ بھی ساگ ہے ان کا یہ کونسا ہے معلوم نہیں مجھے صبح پتہ کیا تھا یہ بھی اس کو پکاتے ہیں یہ پالک ہے یہ دیکھیں یہ بھی ساگ ہے اوپر سے پتے پتے توڑتے ہیں یہ اس کے دیکھیں وہ توڑ رہی ہیں باجی انہیں کے یہاں ہم آئے ہوئے ہیں یہ بڑی باجی ہے یہ توڑ رہی ہیں دیکھیں اس کا ساگ بنائیں گی باجی یہ پورا نکالا ہے انہوں نے کتنا سارا ساگ ہو رکھا ہے ان کا ان لوگوں کی عادت اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ بہت محبت مانتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ ساگ کیسے بنائیں گی باجی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تو ہم توڑ لیتے ہیں باد میں دکھاتے ہیں تو پہلے یہ اس کے بس پتے پتے نکالیں گی باجی کھالی پتے پتوں کا ساگ بناتے ہیں یہ لوگ اور بڑے ہی اچھا ہوتا ہے ان کا ساگ چاولوں سے کھاتے ہیں نہیں باجی چاولوں سے کھاتے ہو نا آپ لوگ چاولوں سے کھائیں گے یہ سب تو اسے ساف کر رہی ہیں تو ساگ دھونے کے بعد میں یہ آئیں ہیں دیکھیں بنا رہی ہیں اپنی کچن میں چاہ نمکین چاہ ہوتی ہے ان کی تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پر لیا ہے یہ یہ چاہ پتی ہے ان کی دیکھیں آپ اور اس کو یہ پانی میں اُبالتے ہیں اس کو کتنے گھنٹے اُبالتے ہیں باجی کتنی دیر اُبالتے ہیں اس کو چھے گھنٹے چھے گھنٹے پانی میں اس کو ڈال کے ایسے ہی اُبالتے ہیں اس کو بوئل کرتی ہیں اور چھے گھنٹے اُبال لے کے بعد اس کو رکھ دیں گے پھر بعد میں جب ان کو چاہ پینی ہوتی ہے پھر دودھ ملاتے ہو باجی دودھ ملا کے اور نمک ملا کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں پیتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ان کی نون چاہ اب یہ چھے گھنٹے مائنے رکھتے ہیں چھے گھنٹے پوری پکے گی یہ چاہ اور یہاں پر دیکھیں سسٹم ہر وقت کچن چالو رہتا ہے انڈیکشن ہے یہ بھی چالو ہے باجی کا نیچے ہیٹر دے رکھا ہے یہ بھی ہر وقت چالو رہتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پانی کا اس کا بہت خرچہ ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ ہر وقت چالو رہتا ہے یہاں کے لیڈیسیں بڑی بیزی رہتی ہیں بہت کام کرتی ہیں تو یہ نونچا ہے جب یہ دوڑ ڈالیں گی تو ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور کہ ان کی چائے کیسی بنتی ہے اور یہاں پر نونچا ہے اُبال کر یہ دیکھیں یہ ہے ان کی اچھا یہ نونچا ہے آپ کی اچھا یہ تیار بھی ہے دیکھیں پھر دوبارہ دکھانے کے ضرورت نہیں ہے یہ ان کی نونچا ہے تیار ہے دوڑ ڈال کے نمک ڈالتے آپ یہ دیکھیں نونچا ہے ان کی تیار ہے بلکل اور یہ صبح میں پیتے ہیں شام میں بھی پیتے ہیں دو ٹائم نونچا ہے اور روٹی کے ساتھ میں دکھاتے ہوں آپ کو کہاں ہیں باجی آپ کی روٹیاں جو کھاتے ہو آپ چائے سے ٹوکری کہاں گی آپ کی ٹوکری میں ہے یہ نہیں اچھا ابھی نہیں ابھی ختم ہے جب لائیں گے صبح میں جب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ان کا کچن ما شا اللہ کہ اتنا خوبصورت ہے یہاں سے انٹری ہے کچن کی سب لوگ یہاں پر ہی چائے ناشتہ کرتے ہیں کھان ابھی سبھی لوگ کھاتے ہیں ہم بھی آئے ہوئے ہیں بارہ جینے ہم سب بھی یہاں پر دستر خان لگاتے ہیں اور سب بھی لوگ یہاں پر خانہ کھاتے ہیں دیکھیں بہت تو پھر دکھائیں گے آپ کو ہم بعد میں اور ابھی تو یہ ساگ بنا رہی ہیں باجی ساگ اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو دوں گی اس میں دیکھیں یہ کٹ کے رکھا وائن کی گھر کا ساگ ہے تو دکھاؤں گی میں جب یہ بنائیں گی تو یہاں پر یہ ساگ باجی نے اچھے سے دھو کے انہوں نے دیکھیں پتے پتے اور اس کو بوئل کرنے رکھ دیا ہے یہ ہم بھی پریشر دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ کیسے بنائیں گی پتہ نہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو انہوں نے ساگ کو اُبال کے اچھے سے نچوڑ لیا تھا اور تیل گرم کیا اس میں انہوں نے تھوڑی سی پیاز اور تھوڑا سا لفتن ڈالا اس کو پھرائی کیا لائک براؤں کرنے کے بعد اور بس یہ ساگ ڈال دیا انہوں نے باجی نے اور یہ اس کو اس میں میش کر رہی ہیں لکڑے کی چنچے کی ٹائپ سے ہم باہر تھے تو اس لیے میں ریکوڈ نہیں کر پائی پورا بہت ہی جلدی کھانا بن جاتا ہے ان کا اچھے سے تیار ہو جائے کہ میں گھوٹ اچھا ہوتا ہے اس کو کر رہی ہیں باجی اس کے اندر اب انہوں نے اسے پانچ منٹ چمچے سے مطلب اس کو گھوٹا ہے ساگ کو پھر اس میں نمک ڈال دیا باجی نے اس میں ڈالیں گی یہ لال مرچ جو کہ ہم ہمیں بتا رہی تھو کہ لال مرچ اور نمک ڈالتے ہیں اور ان کا ساگ تیار ہو جاتا ہے ڈالنے کے بعد میں پھر میش کر رہی ہیں اس کو اب اس میں ڈال رہی ہیں لال مرچ دیکھئے یہ کشمیری مرچ ہے ان کی کشمیری لوگ کشمیری مرچ ہی یوز کرتے ہیں ہلکی میں ہوتی ہیں تیز نہیں ہوتی ہیں اچھا بس اس میں پانی ڈالیں گی اسے پانچ منٹ انہوں نے اچھے سے دیکھیں میش کر لیا ہے چمچے سے ہی اور یہ ان کا تیار ہو گیا ساگ لال مرچ اور نمک ڈال کر تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس سے میش کرتے ہوئے کشمیری شاگ کیا نام ہے کون سا ساگ ہے بھا جی کشمیری کشمیری نام کیا اس سالے ساگ کا شما نام کشمیری پٹھا پسیلتھا مجھے سمجھ میں نہیں آگا ویڈیو میں تو آواز آگی دیکھئے کافی اچھا ڈالا ہے انہوں نے سارے ڈال میں بنایا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے تیسٹی اور اس میں پانی ڈالیں گے دیکھنے اس میں پانی ڈال دیا انہوں نے تقریباً دو سو سے دھائی سو ایمل پانی ہے یا تھری ہنڈر ایمل کہ سکتے آپ اور ڈالیں گے پانی اور یہ انکساگ بلکل بن کے تیار ہے اور اس کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کر کھالیں گے تو آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی ان کے نون چائے کی اور ساکی پلیز مجھے کمنٹ کر بتائیے گا کشمیری ریسیپی تو تب تک کے لیتی میں اجازت ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ